بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر لیں بیل کے لگے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ٹھوڑے نالج چینل پہ بہت سی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ کی سہولت کے لیے اس میں مہت معلوماتی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں یہاں سے آپ کسی بھی مسئلے کے متعلق آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو وہ مل جائے گی اگر پھر بھی کوئی آپ کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا کوئی بات نہیں ملتی یہاں پہ تو آپ ان باکس کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی فول ہیلپ کرنا چاہتا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہ میں نے پہلے سے ایک فارم جو ہے فیل کر کے لکھا رکھا ہوا ہے اگر میں دوران ویڈیو یہ سارا کوئی فیل کرتا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی بن جاتی تو میں تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو نیو جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس طرح فیل کریں گے نام ولدی ہے شناتی کار نمبر اگر شناتی کار نمبر نہیں ہے تو بے فارم بے فارم کے جو نمبر ہوتا ہے وہ لکھیں گے یہاں پہ اس کے بعد میل ہے یا فی میل ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد ہے ہارڈ کاپی یعنی کہ ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے یا سوفٹ کاپی چاہیے تو ہارڈ کاپی ہوتی ہے بکس آتی ہیں آپ کے پاس اور سوفٹ کاپی ہوتی ہے آن لائن اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں آن لائن لیکچر آپ کے آئیں گے آن لائن بوکس آپ کے آئیں گے پی ڈی ایف میں تو وہ اس کے بعد ریجن ہے اس کے بعد اڈریس ہے ڈسٹک ہے اس کے بعد آپ نے نیرسٹ جو لکیشن ہے آپ کی گھر کے نزدیک کی علاقے کی جو یہاں پہ فیڈ ہے وہ آپ یہاں پہ دیں گے اس کو ٹچ کریں گے یہاں پہ بہت سی جو ہیں وہ آ جائیں گی لکیشنز آپ کے نزدیک ترین جو بھی لکیشن ہو وہ یہاں پہ یہاں سے آپ ٹچ کریں گے تو وہاں پہ وہ لکیشن آ جائے گی تو آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کی نزدیک ترین لکیشن کونسی ہے وہی لکیشن جو ہے آپ کی آ جائے گی تو اس کے بعد اس کے بعد آگے ہے اس کے تحصیل تحصیل لکھیں گے کیونکہ میری تحصیل کوٹدو ہے میں نے یہ لکھا ہوا ہے تو اوپر اوپر سے شروع ہوتے ہیں ڈیٹ آؤ بار تھا آپ یہاں سیلیکٹ کریں گے سنگل ہیں شادی شدہ وہ سیلیکٹ کریں گے اگر بزنس ہے وہ سیلیکٹ کریں گے اگر ہے نہیں ہے تو نہیں اس کے بعد پرمنٹ اڈریس لکھیں گے اس کو ایک کوپی نیچے کر دیں گے اگر کہیں آپ پوسٹل اڈریس آپ کا اور ہے اور پرمنٹ اور ہے یہاں تو پھر پرمنٹ اور لکھیں گے اور پوسٹل اڈریس اور لکھیں گے اس کے بعد پھر ڈسٹک ہے لکھیں گے اور ڈومی سیل کا جو ڈسٹک ہے آپ کا ڈومی سیل بنا ہوا ہے یا نہیں بنا وہ یہاں پہ آپ ڈریس لکھیں گے اگر آپ کی جہاں کی مستقل کی رہیش ہے وہی سے آپ کا ڈومیسل بنے گا تو وہ آپ زلہ یہاں پہ لکھ دیں اس کے بعد موبائل نمبر جو لازمی ہے وہ لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد اس طرح پہ آ جائیں تو تحصیل لکھ رہے ہیں ای میل ہو تو لکھ دیں نہیں ہے تو لازمی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے لاس جو کولیفکیشن ہے آپ کی وہ لکھنی ہے آپ نے یہاں پہ ایف اے کا دے رہے ہیں تو میٹرک لکھیں بی اے کا دے رہے ہوں تو ایف اے لکھیں اس طرح یہ اب میں نے جو فارم فی لکھیا ہے یہ ہے میٹرک کا تو میں نے یہاں پہ ادر میں ادر لکھا ہے یہاں پہ کیونکہ ادر سٹیفکیٹ ہوتا ہے کوئی ڈگری نہیں ہوتی تو ادر لکھا ہے تو آگے اس کی میں ڈیٹیل دوں گا پھر اس کے بعد نیچے آ جائیں نیچے آپ سیلیکٹ کریں گے میٹرک کر رہے ہیں ایف اے کر رہے ہیں جو بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو اس طرح یہ میٹرک ہے یہ آگیا میٹرک جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں سبجیکٹ کوڈ آ جائیں گے اب اس میں آ جائے گا میٹرک یہاں پہ درس نظامی میں کرنا ہے یہ جنرل میں کرنا ہے آپ اگر کسی اور میں کر رہے ہیں تو یہاں آپشن آ جائے گا اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ پھر وہ ٹوٹل فیس آ جائے گی جیتے ہیں کوڈ کے سبجیکٹ آئیں گے یہاں ٹوٹل فیس آئے گی اس کو آپ نیکسٹ کریں گے جب آپ نیکسٹ کریں گے تو اس کے بعد اس طرح کے انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ پھر لکھیں گے اوپر کوالیفکیشن اب ایف اے والے ہیں تو وہ میٹرکی لکھیں گے اور میں نے ادرکہ کیا تھا تو ادرکہ یہ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سارا دوہزار ستارہ میں میٹرکی ہے گریڈ بی ہے میٹل ہے اور یونک یونیورسٹی سے کے یہاں سے یہ سارا فیل کر کے اس کے بعد آپ یہاں سے सمیٹ کر دیں گے ڈتوسمیٹ کرنے کے بعد یہ اس طرح کا انٹرفیس میں بلے گا انٹرفیس میں بلے گا پریٹ و یو یہ پرنٹ و یو آگیا یہ چار پیج یہ اس طرح کی چار پیجپرنٹ و یو آجا گے اس میں جو ہے پھر آپ کا اڈریس آ جائے گا یہ یہ جو اڈریس ہے آپ نے کاٹ کر انویلپ کے اوپر کسپا کرنا ہے اس پہ آپ نے اڈریس کرنا ہے بھیجنا ہے اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے یہ ہے چلان فارم آپ کا لاسٹ پیج جو ہے آپ صرف چلان فارم جو ہے لے کر جائیں گے بینک کے اندر وہاں پہ یہ آپ فیس جمع کروائیں گے فیس جمع کروانے کے بعد آپ اس کے ساتھ اس فارم کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کو اور پوسٹ کروا دیں گے اس اڈریس پر آپ پوسٹ کروا دیں گے اس کو اور یہ انویلپ لے کے آپ پوسٹ آفٹس جائیں گے وہاں پہ آپ چارجز نہیں دیں گے یہ پوسٹ آپ کروا دیں گے اچھا اس سے پہلے آپ نے جو کرنا ہے یہاں پہ ایک تصویر بھی لگانی ہے جنہی نیو جو فریش ہے نا سٹوڈنٹ وہ یہاں پہ ایک پکچر لگائیں گے اس کا ڈاؤنلوڈ آپ کر کے اس کو مطلب پرنٹ نکال لیں گے اس کے بعد پھر پکچر لگائیں گے آپ اس پہ یہاں پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں فارم فیل کرتے وقت لیکن اکثر ایسا ہی ہے کہ پرنٹ نکالنے کے بعد پکچر لگ جاتی ہے ایسی لی تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ سارا طریقہ کا سمجھ آگیا ہوگا تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دوستوں سے شیئر کیجئے اور لائک ضرور کیجئے گا تو میں اجازت چاہتا ہوں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ